بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم تفیل شریف کا السلام بھول کیجئے آج اویرنس سیشن میں کرونا وائرس کا ہم ذکر کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس پہلی دفعہ انیس سو ساکتی دہائی میں منظری آن پی آیا اور چین کے علاقے میں ہی منظری آن پی آیا تھا کرونا وائرس کی کوئی سات قسم کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں جان لے واہ ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہیں ایک جانداروں سے یہ جانداروں میں منتقل ہوتی ہیں ابھی چائنہ میں جنوری دو ہزار بیس میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہے چین کے علاقے ویہان میں دریافت کی گئی ہے جس سے وہاں کے مقامی بشندوں میں نمونیا کے علامات پیدا ہوئی ہیں تحال یہ بیماری ویہان کی مویشی منڈی اور بچھلی مارکیٹ میں دریافت ہوئی ہے وہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں ہی پائی گئی ہے خواتین و حضرات چائنہ کے علاوہ مثلا تھائی لینڈ بریتنام ہانگ کانگ میں بھی کچھ مریض سامنے آئے ہیں دوسرے ممالک میں جہاں بھی چین کے بشندے جا رہے ہیں وہاں پہ ایمرجنسی الیٹ کر دیا گیا ہے وہاں پہ پہلے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کو آگے جانے کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی جو چائنیز بشندے آ رہے ہیں ان کی سکریننگ جاری ہے اور اس خطر خمد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کی احتیاط کریں اور یہ خاص کر جانوروں سے پھیلتی ہے جو کہ بچے دینے والے جانور ہوتے ہیں مثلاً چمگلاتروں سے بہت زیادہ پھیلتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو دین ہے دین اسلام اس میں تو پہلے ہی کچھ جانور ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہیں حرام ہیں ان کی ممانت ہے اس سے یہ زیادہ پھیلتی ہے جیسے کہ چمگلاتر چین میں ہر طرح کے جو انسیکٹس ہیں وہ کھا لیے جاتے ہیں ہر طرح کے جانور کھا لیے جاتے ہیں چمگلاتروں کی ایک اقسام ایسی ہیں کچھ اقسام ایسی ہیں جنس کا وہ سوپ جو ہے بڑی وہ شوق سے کھاتے ہیں تو چمگلاتروں سے یہ پھیل رہی ہے اور اس کی جو وہ علامات ہیں اس میں بخار خانسی سانس لینے میں دشواری سینے میں درد کا اٹھنا بلغم نمونیاں وغیرہ یہ بیماری درد زید ریکھوں سے بھی پھیل سکتی ہے مثلاً متاثرہ جانور زندہ یا مردہ سے دوسرے جانور کو منتقل ہو جاتی ہے متاثرہ انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے اور متاثرہ جانور سے تندرست انسان میں بھی منتقل ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ بھیڑ بکری گائے اس میں بھی ہو سکتی ہے اور آپ جو گوشت پزار سے لے کے آتے ہیں اس کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک کریں اچھی طرح پکائیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس قصائی سے آپ لے کے آرہے ہیں وہ حلال گوشت بیچ رہا ہے تندرست جانور بیچ رہا ہے اور اس کے لابے اگر اس طرح کی کوئی علامات آپ کے سامنے آتے ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ایمرجنسی میں جائیں علامات کی شکل میں جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور متاثرہ شخص یا مریض سے آپ دور رہے گئے اور اگر کوئی مسئلہ ایسا سامنے آ رہا ہے تو متاثرہ جانور یا متاثرہ انسان کے پاس جانے سے پہلے حفاظتی دستانیں حفاظتی چشمیں ماسک بغیرہ کا استعمال کیجئے خودین و حضرہ آپ کو پتا ہے کہ پیتستان میں بھی چمگادروں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں ابھی تو سندھ کے اندر بھی بہت بڑے بڑے چمگادر یعنی کہ کوئی پانچ سے چھے کلو کا چمگادر بھی جو ہے وہ دریافت ہوئے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہوگا اگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں بھی جناب پارک میں یا مختلف جو پارکیں وہاں بہت بڑے بڑے چمگادر ہیں تو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں یہ چیزیں جو کھانے پینے کی ایشیاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو جرسیم ہوتی ہیں وہ پھیل سکتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں رونے پرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کم از کم کھانے پینے کی ایشیاں اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے کے جائیں اور پروپر جو بھی آپ نے کھانا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بلکل ساتھ سترہ ہے اوریجنل ہے اور اچھی کمپنی کا بنا ہوا ہوئے وہاں شکریہ اس کے ساتھ اپنے مذبان تفیل شریف کو دیجئے اجازت اگری ہیلتھ جیس اور اگرنس سیشن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ